اپنی بے پناہ خوبصورتی اور پرکٹی کے لیے مشکور سمنہ سہر ہر رات ایک ایسی کھوپنا گھٹنا کا گواہ بنتا ہے جس سے بچ پانا کبھی کبھار مشکل ڈیم پڑنے لگا ہے سمنہ کے نوازیوں کو تو اب ایسے محول میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے بہت جب بھی رات کے سمیں گھر سے باہرنے کلتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ نا جانے ان کے ساتھ کیا ہو جائے سمنہ میں ایسے بہت سے اسثان ہے جہاں پارلوکک تھکتوں کے ہونے کے احساس ہوتے ہیں جہاں روچ کچھ کچھ بھینکر گھٹیت ہوتا ہی رہتا ہے یا ایک نئی کئی بھدائے اسثان ہے جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اج کے ویڈیو میں ہم صرف ایک اسثان کے بارے میں بتائیں گے اور اگلے ویڈیو میں ہم دوسرے اسثان کے بارے میں بتائیں گے ایسا ہی ایک اسثان ہے سمنہ کا کورویٹ آف جسس اینڈ میری سکول اس اسکول کو ہانٹیڈ مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتے کہ اس اسکول کے لیے تیرے تاریخ کا سکربار موت کا پیغام لے کراتا ہے کہتے ہیں کہ بریٹیش کال میں یہ اسثان ایک آناتھالے ہوا کرتا تھا اور رات کے سمیں جب سب بچے سو رہے تھے تو کسی نے ان کے کمڑے میں آگ لگا دی تھی اس گھٹنا کے بعد سے لے کر اب تک وہاں جنی ہوئی روحوں کو دکھا جاتا ہے حالانکہ اب ان بچوں کی آتماں کو سانتری پریدان کرنے کے لیے اس اسثان پر بچوں کے لیے جھولے اور انہیں ضروری سبن رکھ دیا گیا ہے لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک لڑکی جلی ہوئی عوستہ میں ادھیاپا کو ایوم چپراسیوں سے بڑیا اور کھلا ہونے کی مانگ کرتا ہے